اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا بچوں آپ اپنی اردو کی عملی کتاب نکل لیجئے اور اس کا صفحہ نمبر 49 کھولیں گے اچھا بچوں اب یہاں دیکھیں پیج نمبر 49 پر مد اور پیش والے الفاظ الگ الگ لکھئے اچھا بچوں یہاں دیکھیں یہاں دو کولم بنے ہوئے ہیں مد والے الفاظ اور پیش والے الفاظ تو یہاں پہ کچھ الفاظ لکھئے ہیں جس کے گرد میں نے دائرہ لگایا ہے وہ مد والے الفاظ ہے دیکھیں اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے اور جس کے گرد دائرہ نہیں لگا وہ پیش والے الفاظ ہے تو اب ہم مد والے الفاظ کو مد والے کولم میں لکھیں گے اور پیش والے الفاظ کو پیش والے کولم میں تو میرے ساتھ دور آئیں گے اب یہاں دیکھیں پی پیش پو لام پل گاف پیش گو لام گل سین پیش سو نون سن چے پیش چو پیش چپ غین پیش گو لام گل تو بچوں یہاں پر ہم نے مد والے الفاظ لکھی اور یہاں پر ہم نے پیش والے الفاظ لکھیں شاباش اچھا اب پیش نمبر 50 پر آ جائیں گے پیش نمبر 50 کھولیں گے پیش نمبر 50 پر کیا ہے میرے ساتھ دور آئیں گے تین حرفی الفاظ بنائیے تو یہاں دیکھیں یہاں پر تین حرفی الفاظ ہیں جو آپ میرے ساتھ دور آئیں گے بے الف با تے بات کاف علف کاجیم کاج پے علف پانون پان میم وامو رے مور بے واؤ بول لام بول تے واؤ توڑے توڑ شاباش اچھا بچوں اب آپ پیش نمبر 56 کھولیں گے اچھا بچوں اب ہم پیش نمبر 61 پر آ جائیں گے پیش نمبر 61 آپ پیش نمبر 61 کھولیں گے اب دیکھیں اس پر کیا لکھا ہے میرے ساتھ دور آئیں گے گن کر لکھئے اس پر گنتی ہے مگر تصویر میں جو چیزیں بنی ہیں ان کو ہمیں گن کر گنتی لکھنی ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ گنیں گے کتنے درخت ہیں یہ ایک دو تین چار کیا لکھا ہم نے چار چے علف چار چار شاباش اب یہاں دیکھیں اس تصویر میں کتنے انار ہیں دو تو ہم نے کیا لکھا دو دال واو دو شاباش اب اس تصویر پر آ جائیں یہ کتنے ہیں میرے ساتھ گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تو ہم نے کیا لکھا آٹھ علف مد آٹ آٹھ اچھا اب یہاں آ جائیے ہم یہ کتنے ہیں ایک یہ کتنا عام ہیں ایک علف یہ کاف ایک علف یہ کاف ایک شاباش اب یہاں آ جائیے یہ کتنے ہیں میرے ساتھ گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات سین علف سات تی سات شاباش اب میرے ساتھ گنیں گے یہ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پی علف پان نون چھے پانچ شاباش اب یہاں آ جائیے میرے ساتھ گنیں گے یہ کتنے ہیں تصویر میں ایک دو تین چار پانچ چھے تو ہم نے یہاں کیا لکھا چھے چھے دو چشمیے چھے شاباش اب یہاں آ جائیے یہ کتنے میرے ساتھ گنیں گے ایک دو تین تے یہ نون تین شاباش اب یہاں آ جائیے یہ کتنے ہیں میرے ساتھ گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آچ نو نو نون واو نو شاباش اچھا بچوں اب آپ پیج نمبر سکسٹی ٹو پر آئیں گے اچھا بچوں اب ہم پیج نمبر سکسٹی ٹو پر آ گئے ہیں اب ہم کیا پڑھیں گے متضاد الفاظ پڑھئے اور لکھئے اب ہم متضاد پڑھیں گے یہ کیا ہے ساف سواد الف ساف 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 کا متضاد گندہ گاف نون دال الف گندہ یہ کیا ہے بڑا بیڑ الف بڑا بڑا کا متضاد کیا ہے چھوٹا چھوٹے الف چھوٹا شاباش اب یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے پاس پی الف پاس سین پاس اب پاس کا متضاد کیا ہے دور دال واؤ رے دور شاباش اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے دن دال نون دن اب اس کا متضاد رے الف را تی را شاباش اب یہ کیا ہے سیدھا سین یہ دال ہے لف سیدھا اب سیدھا کا متضاد کیا ہے الٹا علف لام ٹی لف ٹا الٹا شاباش اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے سردی سین رے دال چھوٹی سردی سردی کا متضاد کیا ہے گرمی گاف رے میم چھوٹی می گرمی تو ہم نے کیا دور آیا متضاد الفاظ شاباش اب آپ پیج نمبر سکسٹی فائف کھولیں گے سکسٹی فائف پر کیا ہے میرے ساتھ دھور آئیں گے دنوں کے نام پڑھئے اور لکھئے ہم تو ہم دنوں کے نام کو دھور آئیں گے کیا لکھا ہے پیر شاباش اب یہاں آجائیے کیا لکھا ہے میم نون گاف لام منگل پیر منگل اس کے بعد بد بے دال بد شاباش اب یہاں دیکھیں میرے ساتھ دھور آئیے جی میم آئین رے علیف را تے جمع رات پیر منگل بد جمع رات اب سفر نمبر سکسٹی سکس پر آ جائیں ہم اب یہ کیا لکھا ہے جمع جی میم آئین ہے جمع اب یہ کیا لکھا ہے ہفتہ ہے فے تے ہے ہفتہ یہ کیا لکھا ہے اتوار علیف تے واو علیف رے اتوار شاباش تو ہم نے دنوں کے نام کو دھور آیا ایک بار پھر سے میرے ساتھ دھور آئیں گے پیر منگل بود جمع رات جمع ہفتہ اتوار شاباش اچھا بچوں اب آپ صفحہ نمبر سیونٹی سکس کھولیں گے اچھا بچوں پیج نمبر سیونٹی سکس پہ ہم یہ وہ ہے اور ہیں کے جملے بنائیں گے تو میں آپ کو یہ بتا دوں وہ ہم دور کی چیزوں کے لئے استعمال کرتے کوئی چیز اگر ہم سے دور ہوگی تو ہم وہ کا استعمال کریں گے اور یہ ہم کوئی چیز ہمارے قریب ہوگی تو ہم ہم ہے کا استعمال کریں گے اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو ہم ہیں کا استعمال کریں گے جیسا کہ یہاں دیکھیں یہ کیا ہے تارے یہ کیا ہے تارے یہ تارے ایک سے زیادہ ہے تو ہم نے ہیں کا استعمال کیا اب یہاں میرے ساتھ دور آئیں گے وہ تارے ہیں وہ تارے ہیں شاباش اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے دھاگا یہ دھاگہ ہے یہ دھاگہ اے کے اور ہم سے تھوڑا قریب ہے اس لئے ہم یہ کا استعمال کریں گے اور اے کے تو ہم ہے کا استعمال کریں گے یہ دھاگہ ہے شاباش اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے پودے وہ پودے ہیں یہ ایک سے زیادہ ہیں اس لئے ہم ہے کا استعمال کریں گے شاباش اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے جولہ وہ جولہ ہے جولہ ہم سے دور ہے اس لئے ہم وہ کا استعمال کریں گے وہ جولہ ہے اور جولہ ایک ہے اس لئے ہم ہے کا استعمال کریں گے اب یہاں دیکھیں گے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا ہے بھالو یہ بھالو ہے بھالو ایک ہے اس لئے ہم ہے کا استعمال کریں گے اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے تھالی تو ہم اس کا جملہ کس طرح بنائیں گے وہ تھالی ہے تھالی ہم سے دور ہے اس لئے ہم وہ کا استعمال کریں گے وہ تھالی ایک ہے اس لئے ہم ہے کا استعمال کریں گے وہ تھالی ہے اچھا بچوں اب آپ اس کو گھر پر دہرائیں گے اور اس کی مشک کریں گے اور اس کا آدھا کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ